مفتی عامر صاحب سڑکوں پہ لوگوں کو جلایا جا رہا ہے سڑکوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ماں بیٹھی ہے رکشم اپنے بیٹے کیلئے مطلب ایک تباہی ہے اس لئے بہت ڈر ہے کہ اللہ نہ کرئے یہاں پر بھی اس کا ایکشن مطلب کوئی بھونا ہو جائے ایسے میں ریاست نے کچھ فیصلے اگر کی ہیں یا اگر ریاست پابند کرتی ہے اپنے شہریوں کو کہ آپ فلاں فلاں ایسو پیس پر عمل کیجئے تو یہ اخلاقی طور پر تو ایک پورا کرنا تھی ہے شہری بھی ہے اس مداری سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کوئی بھی ہنگامی صورت میں اگر کوئی اسپیشل آرڈیننٹس ریاست کی طرف سے آتے ہیں جو عام روٹین میں بوجھ محسوس ہوتے ہیں لیکن ہنگامی حالات کے اندر اس کو بوجھ یا ناجائز یا ظلم تصور کرنے کے بجے اس کو فالو کرنا چاہیے اور چونکہ کوویڈ کی جو لہر ہے پوری دنیا میں ہے اور سب کے سامنے ہے اس کے جو نتائج اور اثرات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی مخلص ہو کے ریاست بھی اور عوام بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے تاں کہ عوام کی وجہ سے ریاست کو ریاست کی وجہ سے عوام کو نہ ایک دوسرے کی حق تلفی ہو نہ کسی کے اوپر ظلم ہو نہ کسی کا کوئی نقصان ہو اور میں اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ سیاسی معاشی بالخصوص استحقام عطا فرمایا اور ان بیماریوں سے جل تزجل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوٹکارا عطا فرمایا اور اس میں بھی جملہ فرمائے گا کہ کیا یعنی لوگ واقعی میں آج بھی زرہ کچھ لوگوں سے بات کروں بہت پریشان ہو رہے ہیں لوگ دوبارہ کہ ایک ایسے موقع پر جب ویکسین وغیرہ کے بعد لوگوں کی امید ابھی بڑھنا شروع ہوئی تھی کہ ختم ہو جائے کے معاملہ یہ دوبارہ تو کیا کریں گے اس میں مختصر فرمائے گا پھر آپ یہ جواب اس میں وصیم بھائی اس میں میں یہ ارز کروں گا کہ جو لوگ مبتلا ہو گئے ہیں اور اس وقت آزمائش کا شکار ہیں تو ان کے لئے تو یقیناً ایک آزمائش اور پریشانی کا موقع ہے تو میں ان کو صبر کی جو ہے وہ دعوت بھی دیتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ابھی اس مرض سے واسطہ نہیں پڑا جن کو اللہ تعالی نے اس سے محفوظ رکھا ہے وہ اللہ پہ بھروسہ بھی اپنا رکھیں در سے اپنے آپ کو نہ مار دیں در سے ہاں ساری احتیاط جو ہے اس کو اختیار کریں مگر اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ و ناصر ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور ہم آج عمر کے جس زندگی کے جس اسٹیج پر ہیں پتہ نہیں پیدا ہونے سے لے کر اب تک ہم کس کس مرائل سے گزرے ہیں اور ہر مرائلے پہ اگر ہمیں کسی نے باقی رکھا زندہ رکھا کامیاب کیا تو وہ وہی ذات تھی سبحانہ کیا کہ اندازہ بہت ایک بڑی مایوسی کسی کی حفظ ہو رہی ہے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بالکل درست فرمارے ہیں ہندوستان سے جو خبریں آلی ہیں وہ بہت دہلا دینے والی ہیں اللہ لوگ سڑکوں کے اوپر گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی ایسے ایسے کلپس کے جس کے اندر لاشے پڑی ہوئی ہیں لوگ رکشا سے اتر رہے ہیں اور گر رہے ہیں بچے ادھر جا رہے ہیں مائیں ادھر جا رہی ہیں ایک کو دوسرے کا حوش نہیں ہے ایسی ایسی تصویریں کہ واقعا انسان ہل کر رہے جائے بلکل ایسا ہی تو ان کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی اور تمام جتنے بھی دنیا کے افراد ہیں ان سب کے لئے ہم دعا گوئے ہیں کہ پروردگار عالم اس مشکل محلے سے ہم سب کو سیفٹی کے ساتھ شفا کے ساتھ باہر نکالیں انشاءاللہ والعزیز لیکن ظاہر ہے کہ اس اسلح میں حکومتی جو بھی فیصلہ ہو اور جو بھی ایکسپرٹ اپینین ہے ظاہر اس کے اندر دیکھیں ایک لیمین کی طرح سے ظاہر ہے کہ ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے تو بہت ساری باتیں انسان اپنے مشاہدے سے کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے لیکن اس کے اندر جو ایکسپرٹ اپینین ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ جس کی فیلڈ ہے وہ اس کے بارے میں جو رائے دے رہے ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اگر حکومتی سطح کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کو نفاس کے مرحلے پر پہنچانے کے لیے عوام کو اپنی زمداری عدا کرنی چاہیے خاص طور پر یہ جو آکسیجن والے مسائل ہیں اس میں ظاہر ہے کاروباری حضرات ہیں ان کو بھی قربانی دینے پڑے گی این ممکن ہے کہ آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اسپادال کو زیادہ آکسیجن دینے کے لیے انڈسٹری کو شاید تھوڑا بہت بوجھ برداشت کرنا پڑے کچھ اپنے کاروبار کا نقصان کرنا پڑے مگر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہیمن ہیلتھ ہے انسانی صحت جو ہے وہ ٹاپ پریاریٹی ہے اور اس کے مقابلے پر کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دی جا سکتی کوئی دعا یا کوئی بات پھر آخر میں آپ پتہئے گا لوگ بہت پوچھے ہیں کیا کرے ہیں کوئی دعا کوئی وزید ماہ مبارک رمضان ان مقدس ساتھوں کے اندر انسان صرف اگر دعا بھی کرے تو یقینا پروردگار ہے عالم کی بارگاہ میں مستجاب ہے لیکن خاص طور پر سورہ مبارک فاتحہ یعنی اس کو قرآن مجید کا سورہ ہونے کے ساتھ ساتھ دعاوں کی قبولیت کے لیے بھی تیربہ حدف شمار کیا گیا ہے کہ موت کے سوا ایون موت کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اگر سورہ فاتحہ کسی کے اوپر پڑھ کر دم کیا جائے اور اگر مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو حیرانی نہیں ہونی چاہیے تو یہ احجاز والی دعائیں ہیں احجاز والے سورہ ہیں قرآن مجید موجزہ ہے پورے یقین کے ساتھ اتمنان کے ساتھ یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب روٹین میں ایک چیز آ جاتی ہے بلکل اے صحیح وہ کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے لیکن یقین جانے کہ سورہ فاتحہ میں ذاتی طور بھی بہت سے ان چیزوں میں موسیحدہ و تجربہ رکھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ قیامت ہے یعنی ایک سر کے اجازے نو ڈاوٹ نو ڈاوٹ نو ڈاوٹ بہت ہی موتصر سورہ قرآن مجید کا سورہ مبارک ہے سورہ فاتحہ کے معاملے میں تو یہ بہت ہی ہے کہ اگر کوئی بتائیں کچھ کیا کریں اور کوئی کہتے ہیں تین مرد بعد سورہ فاتحہ تو فورا ہم سمجھے کچھ نقلِ کفر کفر نہ باشد ہم سمجھے کوئی بڑا بتائیں گے تین مرد بعد سورہ فاتحہ کیا کہ آپ دیکھتے ہیں تین مرد بعد سورہ فاتحہ آپ امومی بھی ذواب دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم یہ بات آپ دونوں نے بلکل ٹھیک کہی کہ سورہ فاتحہ کسی کو بتائی جائے اچھا بس اتنا کمال ہے اس کا اور کچھ خاص نہیں بتائیں گے کچھ اور نہ بتائیں جادو بتائیں کچھ قرآن بتا رہے ہیں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے اور حدیث پاک ہے شفا اللکل دائن یہ الفاظ ہم میں سے کسی کے نہیں ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو بات ختم ہو گئی کہ ہر ہر بیماری کے لیے شفا ہے دوسرا اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انت یہ صبح تین مرتبہ پڑھنے اس سے بھی اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو یہ وائرس انشاءاللہ قریب نہیں آئے گا دوسری بات میں کرنا چاہوں گا کہ میں خود بھی رونے کے قریب ہوا کہ مجھے پڑوسی مل سے ایک وارس اپ آیا اللہ اور مفتی صاحب وہ خاتون ڈاکٹر ہیں اب یقین کریں کہ وہ بتاتے ہوئے رو پڑی ہیں اور کہا کہ مفتی صاحب یہاں پر کیا حال ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتے اللہ اللہ اور میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں انسان کہیں بھی مشکل میں ہوگا ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین اس انسان کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اس مشکل سے نجات عطا فرمائے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے پہلے یہ آکسیجن سیلنڈر کتنے کا تھا یہ ماسک کتنے کا تھا یہ بلیک مارکیٹنگ نہیں ہو رہی ہمیں ابھی بھی میرے کہنے کا مقصد ہی کہ میں ابھی بھی ہوش نہیں آرہا خدا کے واسطے جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا علامہ صاحب نے فرمایا خدا کے واسطے جس جس کے پاس یہ چیزیں ہیں اگر ضرورت پڑے اپنا نقصان ہوتا ہے ہونے دیں لیکن انسانیت کی خدمت سب سے اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خدمت کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت اتا فرماتا ہے تو یہ انتہائی سستہ سودا ہے اور میں آخیر میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ میڈیکل ایکسپرٹ کی اوپینین لے علماء بھی بٹھائے آن بورڈ لے اور پھر ان کے مشہورے سے ایک مذہبی طور پر بھی جو ایس او پیز جو ہے وہ دی جائیں تو اس پر تمام مسلمانوں کو عمل درامت کرنا چاہیے جزاک اللہ بہت شکریہ تین علماء کا اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے انشاءاللہ اس پر آگے بات کریں گے آپ دیکھ رہے تھے میزان سہری کا دستر خان بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی دعا میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا ایلا 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 اللہ اشہد ان لا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بات کرتا ہوں اللہ اکبر رسول اللہ اشہد ان محمد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ موسیقی 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 آتی سیدنا محمد الوسیلت والفضیلت والدرجت الرفیع وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحِمَ الرَّاحِمِينَ جزاک اللہ بہت نوازش جنابِ قاری محسن صاحب یوں اگیارویں روزے کو اختیار کر لیا ہے اہلیا نے پاکستان نے الحمدللہ اور دنیا کے کئی ممالک میں باروہ روزہ جیسے ابھی بھی تذکیرہ ہوا کرونا کے حوالے سے صورتحال خاصی سندیدہ ہوتی جا رہی ہے بھارت میں تو معاملات بہت ہی زیادہ پریشان کنے ہماری دعا ہے اس پلیٹفورم سے بھارت میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں بلا تفریق رنگ نسل مذہب سب کے لئے ہماری دعا ہے کہ انسانیت کے ساتھ اللہ تعالی خیر فرمائے اور وہاں جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں ہمیں فیڈبیک بھی ملتا ہے شاہد رمضان کا بھارت سے بھی تو وہاں جتنے لوگ بھی سن بھی رہے ہوں بہت ساری دعایں اللہ تعالی خیر فرمائے انشاءاللہ سب کے ساتھ اور یہاں بھی پلیس جتنی احتیاط ہو سکے ضرور کیجئے تاکہ خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی صورتحال اللہ نہ کرے یہاں نہ پیش آجائے اختتام کرتے ہیں آیت کریمہ سے وَذَنُّونِ اِذْذَهَبَ مُغَادِبًا فَذَنَّا أَلَّا النَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ سب مل کر پڑھئے گا اللہ اللہہ 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 انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الغَمْ وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ سب کو تمام غموں سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ بشرت صحت و سلامتی و زندگی سوا دو بجے ملتے ہیں انشاءاللہ شانِ رمزا شانِ رمزا شانِ رمزا شانِ رمزا